یہ جو ممبر ہے یہاں ممبر ایک لکڑی کا ممبر بنایا گیا لکڑی کے ایک خاتون تھی عائشہ اور بعض نے مینہ نام لکھا مینہ اور اس کا ایک غلام تھا باکوم نام تھا یہ بڑا ترکھان تھا بڑائی تھا اور یہ ہے کہ یہ ممبر اور اس قسم کی یہ ہے کہ بہت سے ڈیکورشن بہت سے چیزیں وہ بناتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اس خاتون کو اور بعض روایت میں آتا کہ اس خاتون نے حضرت عبت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضرت آپ کی اجازت ہوں تو میرا غلام بڑا ماہر ہے اور وہ جھاؤ کی لکڑی کی اس سے آپ کے لئے ممبر بنائیں گے یہاں خجور کا ایک تنہ تھا خجور کا ایک تنہ تھا اس ممبر کے ساتھ خجور تو آپ نے دیکھا ہوگا خجور کا تنہ تھا پرانہ ساتھ اس پر آپ سہارہ لگا کر کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے ہمارے ہیں تو اردو میں تقریر الگ ہوتی ہے اور عربی میں پھر یہ کہ خطبہ الگ ہوتا ہے اس زمانے میں وہی خطبہ ہے وہی تقریر ہے جمعہ کے لئے وہی تقریر ہے وہی خطبہ ہے عربی میں بس خطب اب یہاں لوگوں کو بتا نہیں ہوتا تو مولوی اللہ جزا خیر دین حضرات کو اردو میں کچھ کر لیتے ہیں سلسلے لیکن جمعہ کے لئے وہی خطبہ ہے وہی تقریر ہے اس تنہ پر آپ سہارہ لگا کر کے اس پر یہ ہے کہ آپ خطبہ دیتے تھے اور جب اس خاتون نے درخواست کی کہ حضرت آپ اجازت دے دیں آپ کے لئے ممبر بنا دیتے تو حضرت نے فرمایا کہ بنا ہے حضرت سہلہ اور موسی صحابہ کہتے کہ اللہ کی قسم ہمیں وہ منظر یاد ہے کہ رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جب یہ ممبر تیار ہو گیا تیار ہو کر اس کو کس طرح لائے گیا اور کہاں پر رکھا گیا کبلہ والی جو دیوار ہے اس دیوار کے کتنے قریب اس ممبر کو رکھا گیا یہاں لاکر کے ممبر رکھا گیا اور یہ کھجور کا تانہ ادھر تھا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ لائے تشریف لائے آپ جیسے نئے ممبر پر آگئے صحابی کہتے کہ اے نبوزیاں میں جانتا ہوں کہ یہ ممبر کہاں پر رکھا گیا نئے والا ممبر وہ جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور حضرت جیسے آگئے اور تھوڑے سے تشریف فرما ہو گئے کہ ادھر سے ماتم شروع ہو گیا ادھر سے اس ممبر نے کھجور کے تنے نے ماتم شروع کر دیا بخاری میں بھی ہیں ترمزی میں بھی ہیں ابو دعود میں بھی ہیں تمام کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں یہ واقع ہیں مختلف الفاظ سے نکل کرتے ہیں مولانا رومی نے اپنے پیارے انداز میں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں خجور کے تنے نے ایسا فریاد کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ایک عقل مند انسان روتا ہے درمیان مجلس وازان چنان کزوے آگا گشت ور پیر و جوان ابو بکر عمر سارے تارے بیٹھے ہوئے ستارے ان کے درمیان میں اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا ابو بکر عمر مہجرین انسار سارے کے سارے حیران ہو گئے درمیان مجلس وازان چنان کزوے آگا گشت ور پیر و جوان ہر چھوٹے بچے بڑے سارے حیران ہو گئے پروردگارہ یہ کیا فریاد ہے کون فریاد کر رہا درمیان مجلس وازان چنان ابو بکر نے الگ رونا شروع کر دیا عمر نے الگ رونا شروع کر دیا سارے صحابہ حیران ہو گیا کہ ستون کو کیا ہو گیا خجور کے تنے کو کیا ہو گیا یہ بھی رو رہا ہے درخت بھی روتے ہیں درخت بھی محمد کے فراق اور جدائی پہ روتے ہیں پہاڑ بھی روتے ہیں ایک ہم لوگ ہیں کہ جو محمد کے فراق پہ نیر ہو رہے ہیں اپنا علاج کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو دل کا سخت ہونا آنکھوں کا خوشک ہونا آنکھوں سے آنسوں کا نہ آنا اس پہ بھی کچھ سوچنا پڑے گا اس پہ بھی کچھ سوچنا پڑے گا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فورم مہرہ اور ممبر نیا والا ممبر چھوڑ دیا جا کر کے حضرت نے بخاری کے الفاظ بھی آپ کو سنا رہا فرمائے کہ نبی نے ممبر نیا والا ممبر چھوڑ کر کے نبی اسے چمٹ گیا یہ میں نے آپ سے عرض کیا بلکل صحیح الفاظ حدیث کے آپ کو بتا رہا بلکل صحیح الفاظ آپ کو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر کے صحابہ کے لئے ایک الگ کیامت ہو گئی کیامت برپا ہو گئی حضرت آگے ایسے آپ نے یہ ہے کہ اس کو فلتزمہو نبی اسے چمٹ گیا اور ترمیزی کے الفاظ یہ ہے فاعتنقہو نبی نے سینے سے ملائے اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ قاضی صاحب نے ایک حدیث نکل کیے فاسغا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک اس کے لئے جھکا دیئے اور وہ اس نے رونا شروع کر دیا بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے کہ اونٹ نہیں آپ نے نہ اونٹ دیکھا آپ نے تو کاریں گاڑیاں دیکھی ویگو گاڑیاں دیکھ آپ کو کیا پتا ہے کہ اونٹ اونٹ نہیں کیا اونٹ نہیں جس طرح گابن ہوتی ہے اس کے ایک خاص قسم کی ہے کہ آواز ہوتی ہے یہاں وہ آواز میں آپ کو نہیں سناتا ہم لوگ اونٹوں والے جب میں حدیث پڑھاتا ہوں تو ان کو آواز طلبہ کو بتاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں پھر کہیں گے پتا نہیں مولی صاحب کیا چکر چلا رہا ہے جب میں سبب پڑھاتا ہوں تو ہم لوگ تو اونٹوں والے لوگ ہیں تو اونٹوں دہاتی بکری چرانے والے لوگ ہیں تو میں اپنے شاگردوں کو وہ آواز پھر سناتا ہوں اسی انڈاز میں یہ ہے کہ سناتا ہوں لیکن خیر حدیث میں بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے کہ گابن قسم کی اونٹ نہیں ہوتی ہے جس انداز میں وہ فریاد کرتی ہے تو کھجور کے تنے میں اس طرح اس نے پوری مسجد کو سر پر اٹھائے حضرت اکدس نے ممبر کو چھوڑا خطبہ بھی رہ گیا تقریر بھی رہ گئی صحابہ بھی سارے کے سارے ایک قیامت آگی فلتظم ہو آگے اپنے سینے سے لگایا فعتنق چمٹ گئے اس کے ساتھ اور فعتنق ہو اور اپنے گلے لگایا اس کو معانقہ کیا اس سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست شفقت پھیر دیں دست شفقت پھیر دیں تو پھر ایسے سسکیاں لے لے کر کہ آہستہ 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 اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر دیا حدیث کے الفاظ یہ جیسے کسی بچے کو خاموش کرائے جاتا جو زیادہ صدمہ ہو بڑے تھپڑ اس کو پڑ گئے ہو اس کو ظاہرے کے خاموش کرانا بہت مشکل سے ہوگا کافی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو آپ کو چاہیے کیا میں آپ کے لئے دعا کروں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی درخت کو کسی بھی درخت کو سر سے کٹو تو چند دنوں کے بعد صحیح اس کو پانی پلاؤ تو پھر یہ ہوگا پانی اس کو دے دو تو چند دنوں کے بعد اس کے خوشیں نکلیں گے شاخیں اس کی نکلیں گے کوئی سا بھی درخت ہو لیکن کھجور اوپر سے آپ نے کٹا تو پھر ایڑ چوٹی کے زور لگاؤ کھجور دوبارہ وہ بالکل کبھی بھی کھجور کے درخت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اب آپ کو کیا سمجھائے آدمی مشکل ہے نا ہم لوگ آپ کا تجربہ لگ ہے شہر والے اور ہم لوگ دہاتی لوگ کھجور والے ہمارا تجربہ لگ ہے میرے نبی نے بھی یہ مثال دی بخاری نے بھی یہ تربیزی میں بھی ہے حضرت نے فرمایا کہ کھجور انسان کی طرح بعض انسان آپ نے دیکھا ہوگئے ایک ہاتھ کٹ گیا پھر بھی زندہ ہے بعض کے دونوں ہاتھ کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے بعض کے ٹانگیں کٹ گئے لیکن زندہ ہے لیکن پورا کا پورا ٹھیک ہو سر کٹ دو پھر زندہ رہے پھر مجھے بتا دو فرمایا کہ کھجور کو دائیں با سے جتنا بھی کٹو کٹو پھر بھی اس کے شاخیں نکلیں گے لیکن یہ کہ اوپر سے آپ نے کٹ دیا نا جہاں اس کے خوشے ہوتے ہیں ایک دفعہ کٹا پھر زور لگاؤں کسی زمین میں بھی اس کو دفن کر دو یہ آپ کہیں یہ پتہ نہیں موری صاحب کیا کہہ رہا ہمارا تجربہ ہے اور حدیث میں بالکل آئے سوال ہی لیا کہ پھر اس کھجور کی یہ کہ شاخیں نکلے اور اس پر کوئی پتہ نکلے اب یہ تو اوپر سے کٹا ہوا تھا اوپر سے کٹا ہوا پرانا بوسیدہ قسم کا حضرت اکدس کا موجزہ کیا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں یہ بھی تو موجزہ ہے کہ کھجور بول رہا ہے کھجور کا تنہ یہ ہے کہ وہ بول رہا ہے حضرت نے فرمایا آپ چاہیں تو میں آپ کے لئے دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو ہرا بھرا کر دے پھر کھجور ایک موسم پہ اس کا پھل آ جاتا ہے کھجور آ جاتی لیکن میں آپ کے لئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے ایسی دعا کر لیتا ہوں کہ سردی گرمی آپ پر کھجور رہے گی دنیا پوری دنیا کھائیں آپ کے لئے دعا کریں آپ کی کھجور ختم نہیں ہوگی دعا کروں آپ کے لئے مولانا رومی کہتا ہے وہ پھر بھی انسانوں سے زیادہ سمجھدار تھی اب اپنے سمجھ کا اندازہ لگاؤ اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ دعا نہیں چاہیے کہ میں ہرہ بھرہ ہو جاؤں اور کھجوریں لگ جائے دنیا کھائیں فرمائے کہ آپ اپنا مطالبہ پیش کرو آپ اپنا مطالبہ پیش کرو فرمائے میرے ساتھ وائدہ کرو کہ آمد کے دن مجھے ممبر بنا ہوگی